جناب ریاض محمود مزاری صاحب آپ اسی معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں جی جی پلیس اوکے جی 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 ترشید یہ جی یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور تقریباً چار پہجے پانچوان سال شروع ہو چکا ہے میں بھی اسی 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 مسئلے پہ بات ہی کرتا رہے کیوں ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا کئی گورنمنٹ آئے کئی چلے گئے کئی وزیر آزم آئے کئی دوسرا وزیر آزم صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر بدلتے رہ گئے لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا آئی جی بھی کافی چینج ہوئے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اگر پولیس سے کام زیادہ ہے تو فوج کو دیں اگر اف دے کن ڈو ایٹ یہ تو ابھی اس کچھے سے بہت دور بیٹھے ہیں جو ہم وہاں بھگت رہے ہیں ابھی یہ گندم کا سیزن ہے وہاں گندم کے لوگوں کے اوپر انہوں نے کہہ رکھ ہے پانچ من یا دس من فی اکڑ وہ لے رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی وہاں یہاں تک اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے جی ہماری طرف آپ کے پولیس والوں نے آپ کے مردم شماری والوں نے ڈی سی صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جی ہم مردم شماری بھی نہیں کار سکتے یہ پوزیشن ہے ہماری طرف ہمارے تصحیل میں اتنا ایک تو بارشوں سے اس وقت ہمارا تصحیل پورا کا پورا ڈوب چکا ہے یہ روت کوئیوں سے روت کوئیوں سے ڈوب چکا ہے لائن آرڈر نہیں ہے لوگوں کی گندوں باہر پڑی ہے لیکن کوئی فوڈ والے نہیں اٹھاتے ہم اس مسئبت میں ایسے فسے ہوئے ہیں رجحان تصحیل والے اور یہ امن امان میں تو اب پہلے تو رجحان تصحیل تھا اب اس کے یہ رہیم یار خان ڈرسٹریک گھوٹ کی ڈرسٹریک کشمور ڈرسٹریک یہ ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمیں ہمیں یہاں ہمیں مجھے جو ووٹ دیا گیا تھا وہاں صرف ایک چیز پہ دیا گیا تھا کہ ہم امن لائیں گے لیکن میں حیران ہوں کہ جب وہاں بیٹھے تو چیختے رہ گئے تو کچھ نہیں ہوا اب یہاں بیٹھے ہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا اور مسئبت یہ ہے کہ جب یہ آپریشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی مارچ مارچ اور اپریل یا اینڈ او فیبری مارچ اپریل میں ہو سکتے ہیں لیکن کیا مسئبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے پولیٹیکل ٹرمائل ہو جاتے ہیں کوئی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اگر دھرنے نہیں ہے تو یہ کرکٹ کے محل شروع ہو جاتے ہیں ہم اس مسئبت میں پھسے ہوئے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں لوگ وہاں مر رہے ہیں لٹ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں اغواہ ہو رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے میں آردھ کروں گا اس ہاؤس کو انٹیرنڈ منسٹر صاحب نہیں ہے وزیراعظم صاحب بھی نہیں ہے آپ پہلے بھی جہاں میں پہلے بھی بات کافی تفاق کر چکا ہوں میروانی کر اب جیسے شیخ صاحب نے کہا اب مجھے اگلے دن ہمارے وٹو صاحب ہیں دپال پور اکارا سائٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا ادھا سے ادھا کے آدمی اٹھائے گئے اور ہمارے کچھے میں ہیں اب پتہ نہیں کچھا سندھ کا کچھا ہے یا بجاب کا کچھا ہے وہ سمجھتے ہیں ایسے ایم میں نے ان کے بندے میں واپس کروا سکوں وہ بھئی ہم کیا کریں ہمارے اپنے بندے اٹھ رہے ہیں ہمارے اپنے بچے اٹھ رہے ہیں وہاں ہر شریف آدمی تنگ ہے ہم اس کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو قصور وار ہے جو کر رہے ہیں ان کے خرافکاروائی ہونا چاہیے جو اس میں انوالویں اور مزے کی بات یہ ہے وہاں آج کل جو پولیس نے رویہ رکھا ہوئے ہم نے تا سمجھا تھا کوئی چینج ہے گا نہیں جو آپ کو پولیس کے امداد کرنے جو امداد کرتے ہیں انہی کو پکڑا جاتے ہیں وہاں تو ہر شریف آدمی اب ان سے رابطے میں ہے ہر شریف آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی پگڑی بچانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں تو حیران ہوں پولیس کے رویہ سے بھی میں حیران ہوں ٹی پیوک رہیم یارکہ آیا تھا بہت اچھا ہے اس نے ایک دو کام اچھے بھی کی ہیں لیکن وہاں کا جتنا وہ گند ہے جو پولیس کے جو لور سٹاف ہے ایس ایچوز ہوگے سپاہی ہوگے وہ گند چب تک صفاہ نہیں ہوگا یہ ایک مسئلہ حال نہیں ہوگا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی جلدی ہو سکے آرمی یا کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کے پولیٹکس نہ ہو جو قصور وارد صرف انہی کے خلاف ہونا چاہیے مہروانی جناب ریاض محمود مزاری صاحب آپ اسی معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں جی جی پلیس یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور تقریباً چار پہجے پانچوان سال شروع ہو چکا ہے میں بھی اسی 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 مسئلے پہ بات ہی کرتا رہے گئے ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا کئی گورنمنٹ آئے کئی چلے گئے کئی وزیر آزم آئے کئی دوسرا وزیر آزم صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر بدلتے رہ گئے لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا آئی جیز بھی کافی چینج ہوئے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اگر پولیس سے کام زیادہ ہے تو فوج کو دیں اگر اف دے کن ڈو ایٹ یہ تو ابھی اس کچھے سے بہت دور بیٹھے ہیں جو ہم وہاں بھگت رہے ہیں ابھی یہ گندم کا سیزن ہے وہاں گندم کے لوگوں کے اوپر انہوں نے کہہ رکھے پانچ من یا دس من فی اکڑ وہ لے رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی وہاں یہاں تک اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے جی ہماری طرف آپ کے پولیس والوں نے آپ کے مردم شماری والوں نے ڈی سی صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جی ہم مردم شماری بھی نہیں کار سکتے یہ پوزیشن ہے ہماری طرف ہمارے تصحیل میں اتنا ایک تو بارشوں سے اس وقت ہمارا تصحیل پورا کا پورا ڈوب چکا ہے یہ روت کوئیوں سے روت کوئیوں سے ڈوب چکا ہے لائن آرڈر نہیں ہے لوگوں کی گندوں باہر پڑی ہے لیکن کوئی فوڈ والے نہیں اٹھاتے ہم اس مسئبت میں ایسے فسیوں ہیں رجحان تصحیل والے اور یہ امن امان میں تو پہلے تو رجحان تصحیل تھا اب اس کے یہ رئیمیارخان گھوٹکی 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 گھوٹس یہ ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمیں ہمیں یہاں ہمیں مجھے جو ووٹ دیا گیا تھا وہاں صرف ایک چیز پہ دیا گیا تھا کہ ہم امن لائیں گے لیکن میں حیران ہوں کہ جب وہاں بیٹھے تو چیختے رہ گے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی مارچ مارچ اور اپریل یا اینڈ او فیبری مارچ اپریل میں ہو سکتا ہے لیکن کیا مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے پولیٹیکل ٹرمائل ہو جاتے ہیں کوئی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اگر دھرنے نہیں ہے تو یہ کرکٹ کے میں شروع ہو جاتے ہیں ہم اس مصیبت میں پھسے ہو پانچ چھ سال ہو گئے ہیں لوگ وہاں مر رہے ہیں لٹ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں اغواہ ہو رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے میں عرض کروں گا اس ہاؤس کو انٹیر منسٹر صاحب نہیں ہے وزیراعظم صاحب بھی نہیں ہے آپ پہلے بھی جہاں میں پہلے بھی بات کافی تفاق کر چکا ہوں میروانی کر کے اب اب جیسے شیخ صاحب نے کہا اب مجھے اگلے دن ہمارے وٹو صاحب ہیں دپال پور اکارا سائٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ ادھا سے ادھا کے آدمی اٹھائے گئے اور ہمارے کچھے میں ہیں اب پتہ نہیں کچھا سندھ کا کچھا ہے یا بجاب کا کچھا ہے وہ بھی اب وہ سمجھتے ہیں ایز ایم این اے ایل بی ویری پاور فل کہ ان کے بندے میں واپس کروا سکوں وہ بھئی ہم کیا کرے ہیں ہمارے اپنے بندے اٹھ رہے ہیں ہمارے اپنے بچے اٹھ رہے ہیں وہاں ہر شریف آدمی تنگ ہے ہم اس کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں جو قصور وار ہے جو کر رہے ہیں ان کے خرافکار وائی ہونا چاہیے جو اس میں انوالویں اور مزے کی بات یہ ہے وہاں آج کل جو پولیس نے رویہ رکھا ہوئے ہم نے تو سمجھا تھا کوئی چینج ہے گا نہیں جو آپ کو پولیس کے امداد کرنے جو امداد کرتے ہیں انہی کو پکڑا جاتے ہیں کہ بھئی آپ کا ان کے ساتھ رابط ہے وہ بھئی کیا رابط ہے وہ بھئی وہاں تو ہر شریف آدمی اب ان سے رابطے میں ہے ہر شریف آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی پگڑی بچانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں تو حیران ہوں پولیس کے رویہ سے بھی میں حیران ہوں ٹی پیو رہیم یارخہ آیا تھا بہت اچھا ہے اسے ایک دو کام اچھے بھی کی ہیں لیکن وہاں کا جتنا وہ گند ہے جو پولیس کے جو لور سٹاف ہے سپائی ہوگے وہ گند چب تک صفاہ نہیں ہوگا یہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا میں یہ آرز کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی جلدی ہو سکے آرمی یا کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کے پولیٹکس نہ ہو جو قصوروارے صرف انہی کے خلاف ہونا چاہیے مہروانی تینکی